اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب خیلی سو ہوں گے آج میں لے کر رہی ہوں آپ کے لئے پالا گوشت کی ریسپی اس کے لئے جو چیرن چاہیے ہاف کے جی چکن لیتی میں نے اب اس میں میں پیٹ اپ پر کے ہاف کپ آئل ایڈ کر رہی ہوں اس میں تقریباً دو عدد پیاز لیے تھے درمیانے سائچ کے بری کٹ کر کے وہ ایڈ کی ہے اس کو ہلکا سا سٹر کرنا ہے لائٹ براؤن اس کو اچھی تھا لائٹ براؤن کی چیز دیکھیں پیاز ہلکا سا لائٹ براؤن ہو چکا ہے اس کو اچھی تھا مکس کیجئے اب میں اس کے اندر اپنی چکن ایڈ کروں گی اب چکن کو اچھی تھا فرائے کریں کریں گے اس کے اندر اب اس میں لسن اور ادرک اور ہری مچوں کا پیسٹ بنایا ہے وہاں میں نے وہ ایڈ کر رہی ہوں اب میں ابھی ایڈ نہیں کر رہی پہلے چکن کو اچھی تھا فرائے کروں گی وہ ساری چیزیں میں بعد میں ایڈ کروں گی چکن اچھی تھا فرائے ہو چکی اپنے پیاس کو بلکل براؤن کر کے چکن نہیں ڈالنے ہی ورنہ پیاس اب تک بلائٹ ہو جائے گا آپ نے لائٹ براؤن میں ہی چکن ڈال دینی ہے تاکہ پیاس کے ساتھ چکن بھی فرائے ہو جائے اب میں ہاف چیز پون اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کی چکن میں اوپر اوپر سے کرنچ آ جائے اب پلسن اندرہ کی جوہری میں چکا میں نے چوب کر کر دکھے ہوئے تھے ہم وہ ایڈ کیے ہم کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کو اچھی طرح فرائے کریں چکن اچھی طرح فرائے ہو جائے چاہیے ہر لیکن یہ میں بندفع ملک کےلونی chama نظر وہ پھر فرائے کریں اچھی طرح calculation نظر یہ کب Server آپ چاہیں تو چکن کو الادہ سے بھی فرائے کر سکتے ہیں اب میں اس میں ٹیماتروں کا پیسٹ بنائے میں تھا اب میں موائٹ کروں گی میں نے اس میں یہ پانی نہیں ڈالا ہے یہ فریز ٹیماتر ہے تو اس لئے ان کا اپنا ہی پانی نکلا ہوا تھا الگ سے اس میں پانی مت ڈالیے گا اچھی طرح مکس کریں گے آج اس میں سارے سپائی سائیڈ کریں گے اس میں ہاپتی سپون پھل دی جائے گی یہ کٹیو ہی لال مچھے ہیں ہاپتی سپون اس میں میں ایڈ کروں گی سوکھا دنیا اور بھی ہاپتی سپون ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور آپ نے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو اپنے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے رکھ دینا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے اور ٹیماتر بھی اچھی طرح گل جائیں ہم اس کو ڈھک کے تقریباً دس منٹ کے لئے رکھ دوں گے بلکل ہلکی آنچ پہ بھی نہیں زیادہ تیز بھی نہیں بلکل درمیانی آنچ پہ آپ دکھئے گا اب دیکھیں ٹیماتر اسی طرح گل چکے ہیں چکن بھی آرموسٹ گل چکی ہے اب اس کو آپ نے فرائی کرنے کے اس کے اندر جو لیکوڈ ہے وہ بلکل ٹھک ہو جائے جو پالک تھی اس کو میں نے بوائل کے طرف دیا تھا تیلے سے ہی اب اس میں وائڈ کر رہی ہوں خاف کے جی ہی پالک تھی اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے دیکھیں اسی طرح مکس ہو چکے ہیں اب اس کو آپ نے ڈھک کے دم پر رکھ دینا ہے آرموسٹ ڈن لیکن اب اس میں پانی ہے اب ہم اس کو بلکل ڈرائے کریں گے بلکل ڈرائی بہت مزید کی لگتی ہے لیکن میرے چھوٹے بچے ہیں تو میں ان کو تھوڑا نرم کی ذائی کھلاتی ہوں تو میں اس میں تھوڑا سا لیکوڈ رکھوں گی آپ چاہیں تو بلکل ہی اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اب پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور میں نیو ہوں یوٹیوب چینل پر پلیز میری حوصلہ ضرور کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور فائنلی میں اس کو دم پر رکھ دوں گی دیکھ رہے ہیں آپ آئل باہر آ چکا ہے اچھی طرح سے کھو چکی یہ ساری ملگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ کھائیں اور اپنے کو خیار رکھیں